کے والے سے کہ اس کی ایک ترتیب ہے مثال کے طور پر سب سے پہلا سیکشن جائے نا وہ آپ کو انٹریوز کر آتا ہے پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ مثال کے ساتھ میں وہ بتاتا ہے کہ یہ پاکستان کی لارجسٹ انڈسٹری ہے لیکن اس میں تاجب نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی لارجسٹ انڈسٹری ہے لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں مطابلے میں یہ لارجسٹ نہ ہو مثال کے طور پر یہ آٹھرے نمبر میں تقریب راتی ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا یقینی طور پر ایک بڑی انڈسٹری ہے تو اس کا اکانومی کنٹریبویشن زیادہ ہوگا چونکہ ہماری میجر ایکسپورٹ سے ہیں وہ چند ایک میں سے ایک یہ میجر ایکسپورٹ ہے باقی سپورٹس کا سمغانہ ہے اور سیالکورٹ میں سرجیکل اسٹرومنٹ جمٹیاں کینچیاں وغیرہ وہ مینچی اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا کے فورل ایکس سے ہی جائرہ اس کا ذریعہ ہے جی ڈی پی کا ایمپورٹنٹ حصہ ہے اور ایمپلائیمنٹ کا بہت ایمپورٹنٹ سورس ہے ظاہری بات ہے بہت اینڈسٹری ہے تو بہت سارے لوگ جاب میں اس نے اکوموڈٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک چیننج بھی لائی ہے کہ ہم اسے گلوبلائز اکانومی میں کیسے ایڈیسٹ کریں لیکن بارال یہ ہمارے فورن ایکسچینج کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اب اس کے اندر پہلا جو سیکشن وہ صرف اس کو انٹروڈیوز کراتا ہے جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جی اپروکسی میٹلی فیفٹی سیون پرسنٹ ایکسپورٹ سی دوہزار بیس اتکیس کے انیشل کورٹر میں یا فانیشل ایئر میں ٹھیک ہے جی اور پاکستان میں جو ایک ارگنائزیشن ہے اس کا نام ہے آپٹما آپٹما جو ہے حال پاکستان ٹیکسٹ آئر میلز اسوسییشن ہے جس کے ممبران کی تعداد جو ہے اس وقت وہ تین سو چھینویں ہے لیکن اب چار سو سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ جو ہے یہ میل کر جائے اس وقت سے تین سو پندہ سپننگ یونٹ چلا رہے ہیں اور چوالیس ہیں باقی ویونگ میں اور باقی ڈائنگ بغیرہ اور یونٹس میں تو اس کے اندر یہ اس سلائیڈ میں یہ بڑا اہم ہے اور اس سلائیڈ میں یہ بڑا ہمیشروع ہے جس کو آپ کو فوکس کرنا چاہیے اچھا تو اب یہ دونوں چیزیں فوکس ہوئیں اب یہ کچھ ٹیکسٹائل میلز ہیں اس کے اس پرٹیولر ٹیبل کو آپ بلکل لفٹ نہ کرائیں کیونکہ اس کی تو ترجیم آئے دن بگھلی رہتی اچھا اب باقی رہی بات یہ کہ ریسنٹ ایئر میں ٹیکسٹائل گروت جو ہے وہ بلکل سٹیگنٹ ہوکے رہ گئی روک گئی ہے اس میں ایم سی کیو دیا آجاتے ہیں کہ جی گروت فاسٹ ہے سلو ہے تین پرسند ہے چار پرسند ہے تو آپ نے اپشن یہ لینا ہے سٹیگنٹ ہے یا ڈال اب اس کے بعد کہ جی کہ اس کے سٹیگنٹ ہونے کی وجوہات لکھیں ایک تو کلائیمیٹ ہمارا اچھا نہیں ہے جس سے ہم کارٹن ہوگاتے پھر فائبر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ فائبر امپورٹ کرنی پڑتی اپنے ملک میں فائبر بنی بن تھی اور پھر اس کے اندر کسٹ ایفیشنسی اور کلسٹر ڈیولیپمنٹ جو ہے ایک مسئلہ ہے کلسٹر ڈیولیپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ باز پر یہ ہوتا ہے کہ ایک یونٹ اکیلا بھی گرو کر سکتا لیکن آپ کو یہ خیال لکھنا ہوا کہ باز انڈسٹریز ایسی ہوتی ہے جو ایک گرو کریں نہیں سکتے کرے گی تو ساری کریں گی سیٹ میں نہیں کریں گی تو کوئی بھی نہیں کرے گی مثال کے طور پر پاکستان میں گاڑی بنانی شروع کر دیجئے گاڑی بنالیں گے آپ بڑی اچھی گاڑی بنالیں گے نہیں یار اس کی وجہ نا پاکستان میں گاڑی کا ایسی بنتا ہے نہیں بنتا کمپوننٹ نہیں بنتے باقی چیزیں نہیں بنتی اب اگر جپان اچھی گاڑی بناتا ہے تو کلچ پلیٹ ساری گاڑیوں کے ٹائگ ان بنا کے دیتا ہے جس کے ایسی چلتے ہیں ساری گاڑیوں کلچ پلیٹ ساری گاڑیوں کے آٹومیٹک سوچھوور گیر الیکٹرونکس وغیرہ ڈینسو بنا کے دیتا ہے تو مطب کہ انہیں کہ کچھ الیکٹرونک کمپنیاں باقی ہو تو پورا بوسٹ کرے گا ٹیک سٹائل بھی ایسے ہی ہے اکیلا نہیں ہو سکتا یہ پورا کلسٹر ڈویلپ ہوگا تب بھی یہ ڈویلپ ہوگا ایک اکیلا ڈویلپ نہیں ہو سکتا اکیلا تو برگر نہیں چل سکتا جب میک ڈانل اور KFC آئے تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میڈ بھی ہو دی پیدا کریں تو پھر انہیں نے K&N کو میڈ بنانا سکھایا میڈ سرو کرنا سکھایا پھر وہ اپنا بھی اس نے پروڈکٹ لانچ کر لیا لیکن اس سے پہلے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بان کہاں سے آئیں گے اور چکن کہاں جائے گا کیا وہ بھی خود بنائیں گے تو یہ چیز ہوتی اچھا بچھا اب ہماری ساری گیم شروع ہوتی کہاں سے رامڈیویل سورسنگ اس کے اندر سب سے پہلا ہے دو مین سورسز ہیں ایک ہے کورٹن اور ایک ہے فائبر اب جو کورٹن ہے وہ آپ سب بچے جانتے ہیں یہ آپ کو کورٹن ہی نظر آ رہی یہ اور یہ ہے فائبر تو کورٹن جو ہے وہ گینرز اسوسییشن بھی ہے اپنی ایک دار ہے جو کورٹن کو ڈیل کرتا ہے یہ بڑا اہم تو بہت اہم یہ آپ کا مارک یعنی یہ والا یہ یاد کرنا کورٹن جنرز اسوسییشن ٹھیک ہے جی اچھا تو مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں جو کومپلے ہیں کپاس کی وہ گریجولی اس کوالٹی کی نہیں رہی جس میں کبھی ہوتی اس کے زمین میں سیم طور پانی کی کمی اور کلائیمٹ میں چینج آیا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے فائبر ہے اچھا بچھا اب اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹائل کس بات کرتے ہیں کمپوزٹ سیکھ کرتے ہیں سرویسیز آف بروکرز جو کیا کرتے ہیں آگے جا کے ایز ان انٹینٹر آپ کی چیزوں کو انٹروڈیوش کراتے ہیں دوسرے ملکوں لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں ویسکوز ایڈپورٹ کرنا پڑتا اور اس کی مین سورس ایڈپورٹ کیا ہے چائنا انڈونیشیا اور کوریا ایک زمانے میں انڈیا بھی میں آتا تھا لیکن اس دور میں انڈیا سے ہماری ریلیشنشپ کچھ بیٹھ کرتے ہیں اچھا اب اچھی کوالٹی کی کوالٹن بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور ہم کوالٹن بھی امپورٹ کرتے ہیں ساکھ اپنی انڈسٹری کو یون ملسپ اچھا اب دیکھیں اب ترتیب شروع ہو سب سے پہلے اس میں لپیٹھے جاتے ہیں اور لپیٹھ کر اس کو کیا کیا جاتا ہے ایک سپننگ کر کے اس کو دھاگی کی شکل دی جاتی اس کو اب یون کہہ سکتے ہیں اچھا یہ یون ہے نا اس کو لپیٹھنے کے لیے ریشے کے دو ریشے بھی ہوتے ہیں اور تین بھی ہوتے ہیں آپ دور پر تین سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جیسے آپ سمجھ لے یہ دھاگہ اس دھاگے کے ساتھ یون پیٹھ دیا جائے اور ایک دھاگہ ان کے اندر اس طرح سے ڈال دیا جائے اس طرح یہ آپ پیٹھے جا سکتے ہیں جیسے آپ لوگ آسانی سمجھ نہ ہو یہ کر گے ایک یون کر گے در دال کر کر ہو جس لائک د دھاگے اس طرح یہ میکسیمم اس کا ہوتا جی تو یہ بن جاتی کیا اس کی سپنی اچھا اب وہ اس کی مل ہوتی ہے یہ مشین ہوتی ہے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے number و spindle کتنے ہیں بعض مشین وں میں spindle بہت زیادہ ہوتے تو ایک وقت شاپ کے اوپر اس طرح سیدھے دھاگے چلائے جاتے ہیں اچھا یہ لپیٹے بھی جاتے ہیں ایسے ہی اوپے رکھے اس کو wrapping process کہتے ہیں اس کا نمبر of دھاگ نمبر of silk yarns یا cotton yarns اس طرح کر ایک رولر پر لپیٹے جاتے لیکن ظاہری بات ہے اس سیدھے دھاگے تو کوئی کپڑا نہیں بنتا کیا حال تو wrapping process کے بعد wrapping یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر بھی چلائے تھا دھاگہ ادھر سے باہر آگیا لیکن یہاں پر وہاں نہیں کی جاتا لیٹر آن کیا ہوتا weaving process شروع ہو جاتا ہے یہ جو دھاگہ آپ نے بنایا تھا اس کے اس روح کے بھی دھاگے چلنے شروع ہو جاتے یہ weaving شروع ہو گئے یعنی آپ یہ کپڑے کی شکل اختیار کر گیا اب جب یہ کپڑے کی شکل اختیار کر گیا تو weaving ہو گئی تو اس میں آگئی ریٹ and ویفت اس کو کہتے تانا بانا یعنی یہ اس روح کا تانا ہے اور اس روح کا بانا تانا بانا تو اس کا تانا بانا جو آئی چلتا ہے ای ای اس یہ عام در ان لوگ کو زیادہ پتا ہوتا ہے جہا تو اس سے بستہ ہو رفو برنے والے یہ اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں اگر کٹ لگے تو عام آدمی اتنا اچھا جوائنٹ نہیں لگاتا جتنا اچھا رفو کرنے والے لگاتے تو یہ ہوتا ہے تو آپ یہ تانا بانا بنا جاتا ہے تو آپ اس کو تلتیب سے یاد رکھیں گے تو بڑا پسان لگ گیا لیکن جب یہ بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ورد ہے اور یہ وفت ہے تو یہ دنا جاتا ہے یہ لوم ہیں اس کے لوم ہیں اچھا لوم کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں بعض کپڑا ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک ہی کلر لے کے چلتے ہیں عام طور پر آف وائٹ لیکن بعض زگا پہلے سے کلر لگا دیتے ہیں یہ پرنٹ کی اپنی ریکوارمنٹ ہوتی 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 ہے پردو میں کیا جاتا پردو کو بعد میں ڈائنی کرتے اس کو دیورنگ دائٹ کسی عمل میں کر دیتے تو کافی سارے ایسے ہوتے جو بعد میں صرف آپ کر لیتے ہیں واش ھوک کر لیتے ہیں یا کیوری فائی کر لیتے ہیں باقی کام چل جائیں تو یہ بیمز ہوتی ہیں جس کو لے چلتی ہیں یعنی بیمز وہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ شواہوں کی طرح ہوتی ہیں کہ ایسے دھاگے آتے ہیں اور وہ سمٹ کے ایک جگہ بیم کی شکل اختیار کر جاتے ہیں ایسے ایک جگہ کنسنٹریٹ ہو جائے اچھا لیکن یہ سارا عمل جو ہے یہ لوم ہوتا ہے ایٹ جیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اور شیٹل لیس لوم ہوتے ہیں اور پاور لوم ہوتے ہیں مختلف طرح شیٹل لیس ہوتے ہیں حصل میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ مشین میں دیکھنے تو ایک دھاگہ اوپر سے آرہا تو نیجے شیٹل ہوتا ہے ایک شیٹل کے داگے کو جو رہا ہوتا اور نئی مشین وں میں شیٹل کی ضرورت نہیں ہوتی شیٹل لیس پہ ہو سکتی اب جب آپ دیکھتے ہیں تو میں نے آپ سے کہ تھا یہ جب دھاگہ چلتا ہے تو یہ بعض جگہ پہ ہوتا باز جگہ سے اندر ہوتا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک سائزنگ میں لگ کرتی یہ جو سائزنگ پہ حسوس ہوتا ہے اس میں رولرز کام کرتے ہیں اور ویوینگ بیمز ہوتی ہیں اور سائٹوں پہ اس کے جو کیمیکلز یا کٹرز ہوتے ہیں جو اس کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ جب جاتا ہے ادھر سے کٹرز کے پروسس سے دوزر گیا اب اس ہوتے لیبرٹ گیا اب اس کے اندر اگر زیادہ انسائٹ جانے کوشش کریں گے ای اس کی ضرور نہیں ہے آپ اس کو اتنا ہی سمجھ لیں مناسب سا اور باقی آپ فوکس کرنے ایم سی کیوز کے اوپر تو جو آتے اس میں ایم سی کے اندر کبر ہو جانی ہے جو یعنی میں یہاں زور نہ دے پاؤ تو میں ایم سی کو چون لیں اچھا بچھو اب آگے آگے کون سا پروسس ڈروائنگ کا اب ڈروائنگ کے اندر بعض کپڑا ایسا ہوتا ہے جس میں نے آپ سے کہا کہ پہلے سے ڈروائنگ ہو جاتی ہیں اب یہ ڈروائنگ ہوتی ہیں جیسے کپڑے کو کپڑا بعض جگہ ہونچا ہوتا ہے بعض جگہ نیچ ہوتا ہے آپ اس کو پینٹنگ نہیں سمجھ سکتے یہ پینٹنگ نہیں ہے یہ ڈروائنگ ہے ڈروائنگ کا مطلب گرافٹنگ ہو رہی ہے گرافٹنگ ہو رہی ہے تو یہ ویوینگ فیبرک لوم ہے جو اس کے اوپر ڈیزائن بنانے تو ڈیزائن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھے آگے چلنے اندر ایک ڈبی بن گئی وہ ڈبی کا نیچے کو چلا گیا اس کا تانہ بنہ اور ہو گیا تو مختلف ہو گیا تو اس کے اندر سکتا ڈبی بن گئی یہ ڈیزائن بن جا لیکن یہ ڈائن نہیں ڈائن 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 آپ یہ ماننا پڑے گا اس کپڑے کو بھی دیکھیں گے اس کپڑے میں بعض آگے آگے نیچے کپڑے ہوتے دیکھیں گے نا یہ نیٹن کے اندر ہی وہ ڈائن کر لیکن جب یہ سارا کام ہو جاتا تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے فولڈن کر جائے بعض مل اونر صرف یہ تک کام کر فولڈن کی کیا بنا دی اس کے رول اس کے پنلٹی پوائنٹس بنا دیے اور اس میں سوش کے یارڈ کا ایک رول بنا دیا اور وہ جو ہے ہم نے اس کو آگے سلا دیے لیکن سوش کے یارڈ میں جو آپ کے ایرر ہیں وہ کاؤنٹی ہوتے ہیں کتنے ایرر راؤنڈ ہے فور پوائنٹ سسٹم جو امریکہ کا اس مطابق فور پوائنٹ پوائنٹ کیون تو ون فالت ایک فالت کو کتنے پوائنٹ جی جائیں گے یہ بڑی اہم بات ہے کتنے پوائنٹ جی جائیں گے فور پوائنٹ اور ایف پر ہندر سکیر یارڈ ہیز لیس دن ٹونٹی پوائنٹ سمجھ لائے سو سکیر یارڈ کا کپڑا ہے اس کے اندر پانچ فالت اللاؤڈ ہے پانچ سے اوپر آگئے تو اس کی قوالیٹی دیٹیوریٹی مانی جائے گی دیکھیں ایک تا چار ہوا نا تو پانچ فالت سے زیادہ نظر نہیں آنے چاہیے گٹھان آگئی گیرہ آگئی تو اوچھ نہیں چاہی کتنے اللاؤڈ ہے اچھا یہ لیکن یہ بن سکتا اسی طرح دیکھئے میں نے جہاں جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ایم جی کی اس پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ کو یہ ڈبے بنے نظر آ رہے ہیں یہ میں اسی طرح سیف کرنے والا ہوں آپ نے کو سپیشلی یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جی چلے آگے بڑھتے بات کرتے کس کی اب کپڑا بن چکا بات ملیں وہ رول بیچ سائیڈ پر اور بات ملیں ہوئے یونٹ اتنے بڑے ہیں جیسے نشاعت کا ہے ٹھیک ہے جی اور کس کا ہے گل احمد کا ہے وہ اس سے بھی آگے دار گل احمد کا آگے ایک سپورٹنگ میں ہے اپنا اچھا تو یہ پروسیسنگ کرتے کپڑا جب آتا ہے اس رول کے اندر عام طور پر ہم نے اس کو کلر دکھایا گیا ہے یا زیادہ کپڑا آف وائٹ ہوتا جب بنتا آف وائٹ ہوتا لیکن آف وائٹ ہونے کے ساتھ اس میں دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ کا جو پروسیسنگ کافی راف تھا اسے مٹی بھی ذرات کافی زیادہ ہوتی اور باقی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی سائزنگ ہے وہ بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتی ہوئی ہوتی لیکن انہی ایکوریٹ نہیں ہوتی اگر اسی طرح کام کیا تو کپڑے میں آرڈ چلی جائے کیا آرڈ کا مطلب کر آؤٹ اب یہ سب سے تہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی کیا کر دیتے ہیں سینجنگ سینجنگ کو یوں پہ بول دیتے ہیں یہ اس کی پرنونسیشن سینجنگ اور سینجنگ اس طرح بولا جاتا اب میرے آرڈ میں جو چائنہ چائنہ کوریا کنٹری جو پان یہ بولتے سینجنگ اچھا اب اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی آنچ دکھاتے ہیں پپڑے کو تاکہ اس کے پر نکلے ریشن وہ برن ہو کے نیچے لگے ٹھیک ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس کے پر جلنے کے نشان پڑی یعنی تھوڑی سی آنچ ویسے بھی دیکھیں آپ جو لڑکے انہیں پتہ ہوگا کہ سینجل دھاگا نکلتا اس کو کاٹے گیرہ لگائیں دونوں صورتوں میں کام نہیں چلے گا اس کو آپ آنچ دکھا دیں گے تو وہ وہ گیرہ بھی بنجے گی اور اندر جاگ سکتا ہوگا پھر پھڑے گا بھی نہیں بات پرس میں بھی ایسے ہوتا کہ دھاگا نہیں کرے دھا ہم سو جلا دھا اچھا بچھو تو یہ کہ اس سے سرفیس ایک جیسی ہو جائے گی اور چھوٹ 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 ڈریشن ہی آئے وہ بھی سمو ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو کیا کرنی پڑے گی ڈی سائزن اچھا اس میں کیمیکل پروسس بھی انوال ہے برش بھی انوال ہے اور اس کے اندر گی بھرنج بھی انوال ہے اور یہ کیا کرے گا یہ ڈی سائزن کرے گا یہ ریموو کر جائے گا کس کو تو اس کو پر ایفیکٹ آیا تھا اس کو ریموو بھی کرے گا اور اس کی سائزن کر کے سائز وہ جو تھوڑا آگے پیچھے دھاگا فیٹ کر ٹھیک ہو بات یہ تصویریں مدد کر رہی ہیں آپ کی خال اچھا کتاب کی سب سے بڑی حامی ہے کہ پکچر نہیں کی ورنہ بڑی بات سمجھ آج بچھو اب یاد ہوگا آپ کہ آگے کیا کرنے کیا جاب سکیوری اچھا یہ ہوتا کیمیکل واش اچھا کیوں کرنے میں نے بتایا تھا کہ کپڑا آیا تو اس کے دھاگا بھی ہے اس کے اندر تھوڑا بات کئی سے لکڑی گئے زراب بھی آگئے اور مختلف وڈ کے ریشے بھی آگئے کسی وجہ سے شاید پاس مہین تھے وہ آگے چلتے گئے تو اس کو ہم نے کہ گیا اس کو ہم نے کیمیکل واش دے گئے کیمیکل واش ہونے کے بعد اس کا کلر آف وائٹ نہیں دے گا عام طور پہ پھور وائٹ ہوگا اور دوسرا مٹی وغیرہ کے ذرات نکل جائیں ایک پروسس اور کرنا پڑے گا وہ اس کا کیا ہوگا بلیچ اچھا یہ اس کے ساتھ جوائنڈ بھی کر سکتے ہیں وہ گنوان اور ڈائٹ اور ڈس کھالنے کے لیے اور یہ پروسس جائے اس کو کلر کرنے کے لیے اب یہ اس کا کیا ہو جائے گا اب اس کو نیچرل کلوریش ان میں لے جنی جو قدردی رنگ ہوتا اس کے اندر آجائے ٹھیک ہوگی بات اچھا جب یہ ایک بلیچ پروسس سے جاتا ہوگا جو ون کلر کپڑا عام طور پہ ہماری خاتون دبٹے ایک کلر بھی یوز کرتی اور شلوار سوٹے شلوار ایک کلر جی پھر ڈائنگ کے بعد میچ ہو جاتا مردانہ کمرہ تو عام دور میں یہ ہی ختم ہو جاتا لیکن لیڈیز کپڑے میں ایک سٹیپ اور اور یہاں آنے تک کتنے کلر لے چکا ہے اور لیتے لیتے یہاں پہ آگے یہ سارا پروسس جو ہے مینی کمپیوٹر سے کنٹرول کرتے اور اس کے اندر ذرا سی غلطی ہو جائے تو بڑا نقصان ہو سکتا کیونکہ اس نے ایک رول یوں تو نکال جائے سارے میں ڈاٹ چلے کبھی آپ ایسا بہت جائے تو وہاں پہ ایک کوکھا بدار وہاں پہ پپڑا ملتا ہے جس کے اندر گھنڈیاں وغیرہ کھوڑی غلط بنی ہوئی ہیں یہ تو کافی نامی گل مل جائے نا میں ایک دور ایسی میں اپنی بائیف کو لے گیا تو انہوں نے کچھ بائیف کی تھی بائیف سیٹسوائی نہیں گئے تھے جگہ اچھی نہیں تو بہرحال وہاں پہ یہ مل جاتا اثر بچوں نے دیکھا کیا خالق جی ہمارے اتنے کام کا جیفٹر ہے آپ کپڑا بنانا سکھ آرہے انہیں چھوٹی بات ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کپڑے کو آدھت ڈالنے گی اس کی بھی کانسٹی گھنی پڑ جی اچھا بچوں آپ دیکھیں آپ دیکھیں میں نے کلر کپڑے آپ دیکھیں بچوں آگے کیا آگی فنیشنگ آگے اب فنیشنگ میں کیا رہا کپڑے کپڑے سمجھتے ہیں شرینک سمجھتے ہیں اکثر ہی ہوتا ہے جھوٹ ڈیل کر لیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم سوٹ سیئے امی جی کا اور ایک دوہ دلے تو وہ چھوٹی اپی جی آرہا تو ایسا نہ ہو تو اس کو شرینک ہم پیلے کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی آگے دیکھا باز لوگ کٹن کے سوٹ پھلاتے ہیں تو ایک دوہ سو شرینک دوبارہ کر لیتے ہیں یا جی دوگے ایک دوہ اس میں ڈالتے ہیں تاکہ جتنا کپڑا شرینک ہونا وہ ہو جائے لیکن اس میں دیکھے پھر بھی کمپلینڈ ہی آتی ہے میں نے switching کا کام بڑے غور سے دیکھا امتایا دینا آپ کو اس میں ہی ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بڑا فٹ آتا ہے اور پہلی دوگے بعد یہاں پہلے پیٹا جا رہا ہے اور ایک خاص آن کا بلیڈ آئے گا یوں شیٹ کرے گا یوں کرے گا یوں کاٹ دے گا ایسی تیزی سے اور اس کو پر کیا چل جائے گا ریپر اور وہ ٹاک ہو جائے اس کو ہم کہہ دیں گے تھان اس کو ہم کہہ دیں گے یہ تھان ہے اس کا کپڑے کا تھان اچھا بچھو اب آگے آگے کیا گارمنمنٹ گارمنٹ گارمنٹ ہوگی اسے سب سے پہلا عمل کیا ہے quality control audits ہوتے ہیں نظام کو کئی دفعہ ISO سٹیٹسفائی کرنا پڑتا ہے particularly آپ کا جو ہے ISO 9001 یہ ہے مینفیکچنگ کا اور 14000 کا تعلق ہے انوائرمنٹ کے ساتھ کہ انوائرمنٹ پوششن یہ دونوں سٹینڈرڈ آڈٹ کرانے پڑتے ہیں اور ویریفی کرانے پڑتے ہیں پھر آپ اپنی جینز اور ٹی شیئر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ آڈٹ نہیں کرائے اس کا نظام آپ پاس نہیں آپ کی چیز ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ ہے سب سے پہلے کیا ہوگی کٹنگ اچھا کٹنگ کیسے کرتا ہے اچھا یہ ہاتھ اس کا آگے آگیا تو کیا جہازہ اس کا بڑے چیان سے کٹنا مرتا ہے لیکن دیکھیں کتنی بڑی کپڑوں کی بلک ہے اس کو کٹ رہا ہے نہیں سوگ یہ کٹنگ ہے اس کے لئے کٹنگ مشین ہوتی ہے اچھا ایک تو یہ نا ایک بلکل اس بلکل ٹھیک ہے نا اچھا تو یہ بھی یوز کی چیز ہے اچھا بچے اس کے بعد کٹنگ کے بعد کیا ہو جائے سٹیچ شروع ہو جائے گی پھر وہ جو کٹنگ ٹیس ہوں گے ان کو یہ سٹیچ کریں گے لیکن اس میں ہم سپیشلائز کیا ہوتا ہم دور پھر جوائنرز اور پارٹ کر لیتے تاکہ اپنے کام میں ہر بندہ زیادہ ماہے ہو جائے اچھا بچے آگے کیا آگے لاؤنڈی لاؤنڈی اچھے اس میں بھی لاؤنڈی کی ضرورت پڑھ دی کیونکہ مشین کے پیڈل کے نیچے بھی انک بھی ہوتی ہے کچھ تو آرسٹ بھی ہوتا ہے وہ پھر ظاہری بات ہے اس کو ڈسٹراب کر سکتے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں لاؤنڈری کر لیتے ہیں پھر جاتا ہے کس میں فنیشنگ میں اچھے یہ تو آئرن ہوتی ہے ایک تو یہ والی آئرن ہے اب ایک آئرن آرہی جس کے اندر دونوں کو یوں کر کے بند کرتے ہیں چپٹا سو نہیں بند گردے سیدھا ہو جائے کپڑا ہنگر میں لگا لگا وہ آج گل آویلیبل ہونی کے لئے یہ جو آدھی ہے اس کے نا یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو دیکھیں ٹینکس لگا میں چھوٹ چھوٹا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پانی چلتا رہتا پانی ہماری اس کے چھوٹی بٹل اندر ہی ہوتی ہے ان کی اس کے پانی بٹل باہر ہوتی یہ یہ ہوتی ہے آگے جا آگے چھو شپمن شپمن فائنلی جو لجسٹکس اس کی انوالو ہو گئی کہ آپ کو آگے شپمن کرنی پڑتی ہے اور آپ دوسروں ملکوں میں اس کو بیج دیتے آگے کیا آگیا پور آپریشن اوپ ٹیکسٹائل یہ سارے کے سارے جو پور آپریشن ہے اس کے اندر آپ کا کام جو ہے کیا بچٹ بنانا کتنی کرنی کتنی کسٹ آگی اس کی ہٹ رہی آپریشن کو مینج کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ورکنگ کپٹل کو اس کی کسٹ اس کے کلوزنگ پروسسس اس کی جنرل اکاونٹنگ اور اس کے لیگل کیا ہے کمپلائنس جو بھی ہیں جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشن رولز ہیں جیسے چائیڑ ہوا ایکسپورڈ بھٹے لبتے چوڑے کام اچھا بچھو اب سیلز اور مارکیٹنگ کھاتا ہے اس کو آپ کو بس ایک دو ایم سی گوستا رکھئے گا کچھ لب بھی چوڑی بات نہیں ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہی ہمارا سب سے میجر جو خریدار ہے وہ ہے میر کو یاد باقی کھاتا ہے اچھا بچھو اور چائنا کتنا ہے نائن پت اچھا بچھو سب سے پہلے کون سا زیادہ تر جو ہے نا ڈومیننٹ ہے فائبر جو ڈومیننٹ ہے وہ کیا ہے آج اچھا بچھو جنرل ٹیسٹیل جو ہوتا ہے اس ٹیسٹیل پروڈک مینفکٹر پار جنرل جو ہوتا ہے نون ایسٹیٹک ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے نون ایسٹیٹک ہوتا ہے ایسٹیٹک ہوتا ہے ٹھیک ایسٹیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے سٹیٹک ہوتا ہے ٹیسٹیٹک ہوتا ہے نہیں نہیں میں بتا نا سٹیٹک مجھے پتا ہے مجھے سمجھانے کا سوچنا ہوتا ہے آپ یوں سوچیں جیسے ایک بوتل ہے اس کی شکل بڑی عجیب سی ہے ایسٹیل سی بڑی یہ اس کی سٹیٹک کی بڑی طرح ملطفہ کرو اس کی شکل ہوتا ہے ایک ویکم کلینر ہے بڑی بڑی سی کلر کسی زنگ ہو رہا آپ کے بیٹ کی نیچے بھی نیچے 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 سوچے ایسٹیٹک ملطفہ ہوتا ہے جیسے دیکھنے میں جیسے گاڑی 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 آپ گاڑی کلر اس کو کہتے ہیں ایسٹیٹک سینس ایسٹیٹک سینس ہے جی بندے موسے پتا ہے کہ جب دھوپ آ جائے سنشائن ہو تو ڈاک کلر نہیں پہننا اور جب کلاوڈی ہو تو پھر داک کلر اچھا لگے یہ ستیٹک ہوتے اگر سوچیے آپ نے کبھی شاکن پنگ کلر کی گاڑی دیکھیں یہ شاکن گرین کلر ہوتا ہے جب گیلا تا پیلا کلر ہوتا ہے بہت بوری لگی شایوڑ لگی گاڑی ہے نا اچھا لیکن سوچیے چاروں طرف اس کے برخ پڑی ہو سفید چادر اور اس کے اندر شاکن گرین یا شاکن پنگ کلر کی گاڑی آرہی ہو سمجھا رہی اسٹیٹکس کی تیز بھائی جو ان کی دوبے آرہی ہے تو زہر لگی لیکن اگر وہ ہر طرف کلاؤڈی ہے اور برخ پڑی ہے تو وہ کلر اس ملک کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں سردی ہے تو آپ چاہیں گے گرمائش کٹی ہو ایک گرم ہے گرے کلر کی گاڑی ہو وائٹ کلر کی گاڑی ہو اچھا بچھا اچھا بلیک کلر کی گاڑی کبھی نہ لیں میرے ایک سرد نے منع کیا تھا اگر آپ کی گاڑی پانچ منٹ میں اسی جو کام کرتا ہے اس پر ٹیوڈہ دی نہ گئے میری گاڑی کو کم از کم وہ سات سات نیل کیونک بلیک کلر جو ہوتا ساری ہیٹ ابزورب کرتا اس کے وار مار کی سپائز بھی ہو رہی تھی یہ بھی ایک چیز ہے وائٹ کار is easy to sail always اچھا اچھا یون is an important product of پاکستان is sophisticated یون is composed of that کیا ہدا اچھو میں جلدی سے بتاتا ہوں ایک تو bundل of varying thin yarn یعنی کہ یون پتلا اور دوسرا گیا multifilament یعنی کہ اس کے اندر دھاگو کی ستہ زیادہ ہو لیکن دھاگے پتلے اچھا بچھو پاکستان textile industry is said to be conventional روایت ہی ہماری industry ہمیں اتنے ہائی ٹیک نہیں یہ کنون اچھا بچھو سیل کا فرس لارج پروڈیوسر کون ہے آپ تکا بھی لگائیں گے سیل لگا لیں گے یار اتنا سا تھائی ہے اتنا بڑا چائنہ ہے کیا کہہ رہے ہیں تو ظاہرہ بہتری بڑا ملک ہے تو تھائی لائن جوڑا تھا اور یہ definitely جوگے آج ہمارے لکھ کے نام ڈالا گیا تھا پاکیسان ہی ہو رہا ہے بڑا آٹھ ہی کی ضرورت گیا تھی اچھا اچھا اچھو property of carbon fiber is carbon fiber کی کیا property ہوتی ہے carbon fiber ایک خاص fiber ہوتا ہے اس کی physical strength دیکھی جاتی یہ کتی strength پہ ٹوٹ جاتا ہے بات دیکھیں ایسے ایسے ہیں بچے آگے ہی بتا رہے ہیں اچھا the fiber is defined as high strength and high module fiber اب اس میں یہ ان کی باتیں اور نیٹ سے information میں کہ ہم اس کو بنا رہے ہوتا ہے اچھا بچے اور کتاب سے the fiber as high strength and high modulus fiber is تو کیا ہوئے گا میشا that is organic organic جو organic میں میں بنا زیادہ machinery involved چتنا organic ہو سکے خود grow کریں conventional fiber are defined as کون سو ہوتا ہے conventional fiber natural ہوتا ہے ٹھیک ہے natural ہوتا ہے اور grow کرتا organic اچھا بچھو regenerate fiber is dash which is مشابش یہ ہوتا ہے یہ ایک to nylon ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہمیں import کرنا پڑتا ہمارے ملکو نہیں ہوتا ہے آپ ایسے بھی ٹھو روڈ ہوتا ہے اچھا بچھو global growth rate of technical textile is global growth rate 4% ٹھیک ہے اور پاکستان کی industry کی کر رہی ہے chagnant ہے زیادہ فاس نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا بچھو آپ کہ یہ بات جو آپ نے کی تھی نا میں نیو بتائی تھی اس کو کہ بریڈنگ can be classified as 2 dimensions میں ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اچھا بچھو تو اس میں سے ایک کار دیں ہے چلو پڑ اچھا بچھو جی کیا ہل ہے تو یہ اس کی کیا ہے بات یہ ہے کہ ہمارے کپڑے میں پانی کا absorb رہنا اس کے فیزیکل جسٹر کی وجہ سے ہے فیزیولو جی پاپ 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 کس میں پاپ 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 چٹوٹے سوش ایگرو ٹیک یعنی یہ دیکھئے نا آپ کو پاس ایگرو سے ہوگا سکتے ہیں لیکن فائبر کے لئے ایگرو ٹیک ہونے پاپ ٹیک ہے ہمیں اس کی جنیریشن کیڑے کی دیکھنی پڑتی ہے اچھا لارج شیٹ آف سٹرانگ فلیکسبل واتر ریزیسٹن واتر پروف مٹیلیل ہے سب سے رہا جو ہوتا وہ کیا ہوتا ہے ٹراب کہ لارج شیٹ و سٹرانگ فلیکسبل واتر ریزیسٹن واتر پروف مٹی تو یہ ٹراب ہے تو اس کے اندر اس کے اندر فائل اس طرح کا ہوتا ہے زیادہ پانی بھی ریزیسٹن کرتا ہے اور کبھر اپ دی کرتا بات چیزوں اچھا اب کیا آگیا بچھو ٹیکنیٹل کمپوننٹ فوٹوائر این کلوڈنگ آر کیا آبش آبش کلاسیفکیشن آو کلوڈ تیک تو یہ بچھو ہوگیا آپ کا کون سا ٹیکس ہے اب چل دیں کس طرح فرم فرم سوٹیکل اچھا فرم سوٹیکل میں سب سے پہلے یہ کہ آئیے کہ پاکستان کی فرم سوٹیکل انڈسٹری جائے اس کے اندر اور پاکستان کی ہیلت انڈسٹری میں یہ آؤٹ 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 آئیے یا گورنمنٹ فانینس آئیے چاہوش آؤٹ 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 چونکہ ہمارے ہاں لوگ کو علاج ہوت کرانا پڑتا ہے اور ہماری نیشنل فارما کافی سٹرانگ اور اگریسی گروت رکھتی ہے اچھا اس میں سب سے مدے کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی ہمارا انڈیا اس میں میچ پڑا تو پاکستان کی میڈیسن غائب ہو جائے گی انڈیا کی میڈیسن سٹینڈرڈائز نہیں ہے اور ہماری میڈیسن ساری بنتی ویڈیسن سٹینڈرڈ اگر کبھی فری مارکیٹ اکانومی بنی ہمارے ساتھ یا اپن ٹریڈ ہوئی تو ہماری ساری دوائی ادھر ہی لیڈ کلاس کھا جائیے چونکہ ہمارے ڈاکٹرز یہ ہی لکھے دیں گے چونکہ اس میں جو دوائی بنتی ہے سیو آئیگی لائسنس کے اندر جس کے گلیکسو کے لائسنس کے اندر سوی ٹلائن کے لائسنس کے اندر تو ہمارے قوالیٹی سٹینڈرڈ بہت اوپر ہے ہمارے ہاں جو انڈسٹری کا لائسنس ہے وہ رام سے نہیں ملتا دوائیاں بنانے کا لائسنس رام سے نہیں ملتا اور انڈیا میں بڑے آسانی سے ایسے لائسنس مل جاتا جیسے کوئی دوائیاں بنانے لہذا جب بھی ہوگا تو ہماری میڈیسن کو قوالیٹی ویز اوپر ہوگی ان سے ہاں ایک بات ہے کہ وہ تمام دوائیوں کے کیمکل ہوت پروڈیوز کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ پیرنٹنگ میں اچھے اور ہم قوالیٹی اچھے ملیون کا گروس ریٹ گئے 12% تو یہ میرا حال یہی فگر پوچھے گا نئے فگر نہیں پوچھے اس لیے اس کے اندر اپڈیٹ کرنی سب ہوت نہیں آپ بک صحیح یاد کریں پاکستان میں ایک ادھارہ ہے کیا نام اس کا نام 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 اور پاکستانی فارماسٹوٹیکل کمپنی لارج کیا ہے اپنے پیسے سے کماؤ اور ان کے کن کی شہروں میں اچھا بچھو سیریٹ فیچر کیا ہے ہمارے ہاں دوائیاں بیچنے کے لیے سیلز ریپریزنٹیٹیب کو انسینٹیب دیا جا کمپیٹیشن ہے جو بھی زیادہ بیچے گا اس کو سیلز کے لابا کیا ملے گا انسینٹیب اچھا پیمٹ اف ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی کیا کرتی ہے سینٹیب آپ یہ مانیں کہ ہمیں اکثر ڈاکٹرز دوائیاں وہ لکھے دیتے ہیں اس کمپنی جہاں سے انہیں کمیشن ملتا ہے یہ unethical practice ہے اس کے لیے ایک رون دنائے گئے ہیں اور وہ رون یہ ہے کہ آپ ہیلتھ پروفیشنلز کو یعنی آپ پیسے جینے کا طریقہ ہے نا یہ ہمارے کنسلٹنٹ ہے کنسلٹنٹ کے طور پر بھاری سی فیز دی جیسے چیف میڈیکل آفیسر آف سرویسز ہسپیڈل ایڈمن آف جو ہے جنرل ہسپیڈل بلایا اور اس کو اچھی سی فیز بھاری بھاری انہوں نے کچھ ethical ڈھول بنا ان کو سٹینڈرڈ میں لیمٹ کر دی اس سے کافی فرق آیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو دوائی quality میں اچھی ہے وہ لکھی ہے نہ کہ وہ دوائی جس سے دوکٹر کو کمیشن ملائی مقصد لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو medical ہے یا ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کہ کہ ڈاکٹر بنتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کے غریبوں کی مدد پر لیکن لیکن ہوتا یہ کہ پڑھ لکھ کے کیا کرتا ہے صرف سکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے شیل اتار تو اپنی طرف ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے مردے بھی گرو رکھ لیتے اور لاکھ اور دے کے واپس کرتے ہیں انہا وہ کہتے ہیں dead body بھی نہیں جا سکتے پیسے نہیں دیا سمجھے بات نہیں تو یہ مردے بیچنے پہ آگئے ہو سمجھے بات ڈاکٹروں کا لگے گا تو گرا لیکن گور کند سے زیادہ یہ خطرناک لوگ اچھا بچے اب آگے کیا آگیا clinical trial یہ ہوتا ہے کہ دوائی جب بنتی ہے تین چیزیں دیکھی جاتی feasibility کی اچھا بات بتا دوائی کامیاب ہوتی ہے لیکن اس کے clinical طریقہ برا خطرناک ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو اس کا دس منٹ پہلے یہ ٹیسٹ لینا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اسے دس منٹ بعد پانچ میلی لیٹر انجیکشن لگا رہا ہے پھر یہ صحیح ہے تو اس کے پچاس میلی لیٹر ملکوس میں اب یہ مشکل ہو گیا کہ پہلے اس کا دس منٹ بلے ٹیسٹ کرائے پانچ میلی لیٹر جائے دس منٹ بعد لگائے اس کے آرے لینڈے پر ملکوس میں گھوڑ کی لگائے تو دوائیاں ایسے بھی ہو سکتے اس طرح کی میڈیسنز ہوتی عام طور پہ ڈاکٹر کلینیکل کامیاب ہو جاتی اکنومیکل نہیں ہوتی یعنی قیمت بہت زیادہ ٹھیک ہے بعض دونوں طرف میٹ کرتی ہیں لیکن اس کے لئے جو مشین یا اکیپمنٹ ہو گئی لیکن اگر بن جائے تو اس کے بعد پھر کلینیکل ٹرائز بھی ضرورت پڑتی ہیں اور پھر آپ نے یہ دیکھو گا ایک کزار میں سے ایک بند نے ریپورڈ کی کہ اس سے مجھے گوکل کی نہیں بند ہو گئی تھی اگر 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 جس کے اندر بیل اگر بنتے بابی چیزیں ہوتی ہیں اور اور سگنیفیکنٹ انفرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے جس کے اندر فارمسوٹیکل کمپنی پلے اند انکریزنگ لی اگر رول پلے کرتی ہیں تاکہ آپ ہیلتھ پروفیشنل ہیلتھ کیر پروفیشنل ان کو نئے کیمیکل کا نالج اور لیٹس کلینیکل ریسرچ سے اگر ہی ہوتی رہے تاکہ وہ نئی میڈیسن لوگ کو دیں پرانی میڈیسن نہ دیں اور ویسے بھی کسی میڈیسن کا میں نے دیکھا ہارٹ کے سائیڈ ایفیکٹ ہے پاکستان پیسے کمانے کا اچھا ذریعہ لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ پوٹنشل بھی ہے جیس مثال کے طور افریقا یوگینڈا ایتھوپیا کے جو ملک ہیں ایون نائجیریا وہاں پر اچھی خاصی مقدار میں آپ یہ کمیکل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بھائیاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے نوا اس کے اندر پرائیس کنٹرول اچھا آپ دیکھیں گے آپ ایکسپورٹ اور پڑے گی پاکستان فرنسی کامیٹی ویلیو ہوئی ہے تو اب اس سے فرق پڑے گا چیلنجنگ ہے فرمسوٹیکل انڈسی کے لیے لارج ایمپورٹن ڈیپنڈنٹ ہے کس کے اوپر ایک ایک ایمپورٹ میٹیگل کے اوپر انفرشنری انوائرمنٹ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے لو پروفٹ مارجن ہے اور گورنمنٹ خود پرائیسز کو کنٹرول کرتی انہیں بڑھانے نہیں دیتی تو یہ بڑے چیلنجز ہیں کے لیے اور ڈیلے کس کے اندر آتا ہے نیو میڈیسن ریجسٹریشن کیونکہ ڈرگ سیل ایڈ لائسنس آن لائن یہ جرا کیا تھا یہ پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب نئی گورنمنٹ نے آگے پھر اس کے پر کام بند کر دیا شاید کچھ بڑے اشیو اس سے گورنمنٹ پہ گہرا کہ وہ فوکس نہیں کر سکے تو اتنے بڑے بڑے معاملات نے چھوٹ کے ان کے اوپر فوکس نہیں ہوا آگے sourcing آگئی sourcing api یعنی ہمارے active pharmaceutical ingredients زیادہ تر import جس کو salt کی شکل میں import کیا جائے سال اس سے ہم اسے سال کہہ دیتے اس سے پھر یہ بنتی ہیں دوائی کی کو کہ اچھو تو یہ آگئی آپ کا pharmaceutical industry اس میں بھی اتنے خاص entry کی اس record نہیں ہوئے آگے آگے ہماری local industry کے اندر gas کافی زیادہ کام ہو رہا ہے سرچ ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر جو companies زیادہ تر وہ ہیں جو زیادہ دوسرے ملکوں سے آئی ہیں تو اس کے اندر upstream ہے mid stream ہے اور downstream ہے upstream وہ ہے جو پیوریفی کرتے ہیں اور downstream پیٹرول پہنکا ہے جو پیٹرول پہنچاتے ہیں تو ہماری upstream میں exploration ہے اس کے اندر processing ہے اس کے اندر یہ لکھا ہویا پڑھ لیں گے میں نے تسویری ایسی لگائی کہ آپ کو ایک ہی تسویری لیکن سارا معاملہ حال ہوگی ہے نا یہ ڈولنا آگا کہا ہونے ہے میں نہیں آرام سے بن جاتی یہ چیز کیا حال ہے آپ جلدی کریں لیکن دیکھیں جس بندے نے یہ ڈولی ہوگی کتنا ٹائم لگا ہوگا دو میرے سوچیں زیادہ تو upstream downstream and upstream upstream even دکھا دیں اب یہ کمپنیاں جو کام کر رہی ہیں اس کے اندر نام یاد کرنے کو فائدہ نہیں صرف ایک ہی یاد رکھ لیں کہ ministry of energy and petroleum کی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ کی تصویر سے سارا فصلہ حل ہو جائے گا یہ دیکھیں اب stream میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے چیزیں نکالی جا رہی ہیں اچھا اس کے پر دیکھیں expect کر کے LNG کے شیپ آ رہے ہیں یہ شیپ آ رہے ہیں دیکھیں اس کے اوپر سرندر رکھے ہوئے وہ سرندر جائے وہاں سے گیس نکال کے ڈالی جا رہی ہے اور ادھر سے بھی گیس آ رہی ہے اگر گیس دو چیزوں سے آ رہی ہے ایک natural گیس کمپریکس کر کے قطر سے لارے اور دوسری دب گیس آ رہی ہے وہ دونوں مل رہی ہیں دو ہماری دوسری دیکھیں تو ہمارا آئل ہے آئل ہمارا ایک تو وہ natural آ رہا ہے اور پھر امپورٹ ہو کے آ رہے ہیں شیپ آ رہے ہیں شیپ چھوٹا بن لیا تو یہاں سے لے کے آ رہے ہیں اور وہاں سے آپ لے کے آ رہے اور پانی میں آپ لوگ ہیں وہاں سے پانی لے کے آرے آرے اچھے یہ آگیا آرے اور آرے پی آرے آپ کے کنونشنل ڈسٹریبیوڈر اور ڈاؤن سٹریم میں لے آرے تو اس کو سپلائی جائے تو دیکھئے پورا چاٹ نظر آرہ ہے وہ دیکھیں وہ گیس ہی نہیں بلو والی اور ریڈ والی کونسی ہے اور یہ کا لگی ہے نا اچھا بچہ دیکھو بچہ پیچھے دیکھو ہم نے کتنا کام کیا وہ بلو نظر آرہ بلو ایک ونسی اور یہ دیکھو ریڈ اور یہ آگی ڈسٹریبیوشن آگئی ٹھیک ہو کہ بچہ آپ سٹریم ڈاؤن سٹریم یہ آپ نے خود پڑھ لیدی یہ باقی ساری چیز ساری دیکھو اپنے بیٹی کے پر آرہ آرہ یہ ساری ایک دم سے کیا آتی ہے سمیل کاروالے کہتے ہیں کہ اس سے سمیل پہلے بھی آتی تھی لیکن یہ سمیل بری ڈیفرنٹ ہے وہ پاکستان جیوٹ کو اطلاع دیتے ہیں وہ فورا آکے کہتے ہیں کہ آپ کی سمیدوں کے لیچے کیا ہے گیس ہے تو وہ سمیدیں سے لے لیں گے اور کیا کریں گے پہلے لینڈ اگزیشن کریں گے اس کے بات کیا کریں گے اور کیوری کریں گے یعنی اس کو حاصل کریں گے اور پھر وہاں سے گیس نکالنی شروع کر جیں گے اچھا اس انڈیس میں ہیلتھ سیفٹی کو بڑا خیال لکھنا پڑے گا چونکہ تیلہ اور آنگ بھی اس دن در ایسی کو بندہ جائے جاگے کہ میں ریٹ بٹن دباغے دیکھوں میں اس کے پاس کھڑا ہوگے دو سگھرٹ بھی لیں تو نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے یہ پکا سیرٹ بھی ہے کسی لیوہ کھڑے ہوگے اور اور پوری فرم کو پکا سگھرٹ نہ دیا پکڑے اچھا اچھا تو اس میں نتائج ہے اچھا بچوں تو اس میں ٹریننگ اور ڈویلیمنٹ ضروری ہینا ہے تاکہ آپ کیر کر سکیں ٹھیک ہے آپ بچوں کیا آگیا سوشل ویل پیر اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر آپ پڑے لکھے لوگ اٹھا کے بلوچسن لے جائیں گے یا آپ لے جائیں گے وہ جنگلات کے اندر وہاں ظاہر ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات رات کو ملے گی ان کے بچوں نے تو رونا ہی ہے پڑنا پڑے گا تب ہی ہو رہے ٹھیک ہے بچوں کیسے لگا آج کے لیکشن